شاید مالعظیم بسم اللہ الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا شفینا حبیبنا و مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی صلی اللہ بسم اللہ الرحیم میرا نام محمد حبیب چشتی قادری مجھے اللہ نے خلافت دی بعض ذریعے میرے پیر و مرشد کے سید صوفی صلاع الدین گدی نشین حضرت خواجہ حسن مولان چشتی قدی نواز کے گدی نشین ہمارے پیر و مرشد کا نام ہے سید صوفی صلاع الدین میں نیاہ تفسوس کے ساتھ یہ بیان زاری کر رہا ہوں کچھ دنوں پہلے فتوہ دیا گیا بریلی شریف سے کچھ مولویوں نے فتوہ دیا کہ کوئی مسلمان آج میرے شریف نہ جائے نیاہ تفسوس کی بات ہے ان لوگوں کا احساس نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے علم نہیں ہے تقبر ہے ان لوگوں کا علم کا یہ معلوم نہیں ہے کس کے لئے آپ کیا کہہ رہے ہیں غیر نواز کے ہاں جانے سے تمام مسلمانوں کو روک رہے ہیں انہیں شرم نے آئی اس بات کی کہ جو آلِ نبی ہیں اولادِ علی ہیں ہندوستان نبی نے بھیجا اللہ نے بھیجا ان کا عطا کیا ہندوستان جس وقت انہوں نے ہندوستان میں قدم رکھا اس وقت کفر تھا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا کوئی مسلمان یا مومن نہیں تھا جب سرکار حضرت خاجہ حسن مہیندین چشتی سنجریہ جب ہندوستان تشریف لائے تو تمام انہیں پریشان کیا گیا تمام ان پر ظلم کیا گئے انہوں نے کس طرح ہندوستان میں بڑے صبر کے ساتھ بہت حسن اخلاق کے ساتھ انہوں نے دین محمدی کا پیغام دیا اللہ کی یا رسول پاک کی انہوں نے تعریف کی اللہ کی بہدادیت کے چرچے کیا بتایا یہاں کوئی مسلمان نہیں تھا انہوں نے بڑے حسن اخلاق سے محبت سے اسلام کی دعوت دی بڑی محنت کی کھانا بہت نا کے برابر کھایا پوری زندگی میں انہوں نے بہت کم رزق کھایا اور رب کی رضا کیلئے پنجن پاک کی رضا کیلئے انہوں نے کام کیا بہت حسن اخلاق انہوں نے پیش کیا نبی کے ایک ایک سنت انہوں نے ادا کی اللہ کی حکم مطابق ایک فرز ادا کیا اور انہوں نے دین محمدی کا پچم لہر آیا ہندوستان میں آج اگر کچھ ہے اگر دین ہیں دین محمدی کی چرچے ہیں تو حضرت خاجہ حسن مندی چشتی سنت انہوں کے ذریعے سے ہیں اللہ نے ان کو ہندوستان میں بھیجا نبی نے بھیجا آتا کیا آج جس طرح لوگوں نے کچھ مولویوں نے یہ فتوہ لگایا منع کیا کہ عجمیر شیف ناجر وہاں کے خدام پریشان کرتے ہیں وہاں کے خدام خالجی ہیں وہاں کے خداموں کو سیاہ کہا گیا سیاہ ہیں انہیں یہ پتہ نہیں کہ سرکار غریب نواز کے جو خادم ہیں خدام حضرت ہیں انہوں نے بڑی محنت و مسقت کی اس دور میں بہت کم لوگ جایا کرتے تھے بڑی محنت مسقت کی رات و دن عبادت کی اور دعائیں مانگی کہ اللہ تمام ہندوستان میں انہوں نے چین قائم کر دے غری نواز سے دعائیں مانگتے تھے انہوں نے بے پناہ تمام ہندوستان والوں کے لئے دعائیں کی جتنے خدام حضرت ہیں جو آج سے لگوست ساڑھے آٹھ سو ساڑھے قریب کم یا بیش سرکار کے ہاں آئی ہو ہو گئے آج یہ غری نواز کی دین اللہ نے غری نواز کے ذریعے سے تمام مجدد قائم کی تمام مزار قائم کیے تمام گرزہ گھر مندر جتنے بھی ہیں سب غری نواز کے ذریعے سے ہیں غری نواز کے بدولت ہیں اگر غری نواز نہ ہوتے تو یہاں کچھ نہ ہوتا نہ مسجد ہوتی نہ گرزہ گھر ہوتا نہ مزار ہوتے آج جتنے صاحب مزار ہیں غری نواز کے سجقیمند کے بدولت ہیں برنا اور اندیب نے جب اپنا ان کا دور تھا اور اندیب کا اسی وقت تمام مزار مسمار کر دیا گئے تھے تمام مندر مسمار کر دیا گئے تھے جب وہاں پہنچے انہوں نے وہاں سلام کیا سلام کا جواب دیا اور کہا عالمگیر حجتی اس کے بعد میں تم یہاں سے باپس ہو اور سوری جتنے مزار تم نے صحیح کیے سارے بنوا دو جتنے مندر سجد کے سارے بنوا دو لہٰذا آج جو بھی ہندوستان میں امن و چین ہے آج جو بھی امانداریاں ہیں یہ سب سرکار غری نواز کے بدولت ہیں اور آج بڑے نیاحات افسوس کی بات ہے کہ کچھ منافق کچھ منافق جو اہلِ بیسے گفض رکھتے ہیں وہ منافق جو ولیوں سے غریب نواز سے گفض رکھتے ہیں یہ منافقوں کی پہچان ہیں کہ علی کا ذکر کیا جائے اور لوگ کہتے ہیں یہ سیاہ ہو گیا اہلِ بیت سے محبت کرنے والا سیاہ خالجی بتاتے ہیں یہ منافق ہیں جو مدے نظر معابیہ کو نبی علی کے مقابل ان کو بے خطا بے قصور بتایا گیا کس کے مطابق کس کے برابر مولا علی کے وہ منافق ہیں یہ عجید ہی جو گروہ ہے منافق جو گروہ ہے یہ معابیہ کی انہوں نے تمام ہمیشہ انہوں نے غددارییں کی آج اس طرح روکا جا رہے ہیں ازمیر شریف سے جانے کے لیے جتنے اہلِ بیت کو چاہنے والے ہیں میرے ایک آواز سب جگہ پہنچتے ہیں سب لوگ سنیں اس ویڈیو کو اچھی طریقے سنیں کہ آج یہ غریب نواز کی بدولت ہم سب ہیں لہٰذا جاز زیادہ لوگ ازمیر شریف سے نسبت رکھیں محبت رکھیں بے پناہ محبت رکھیں وائے خدام حضرات سے محبت رکھیں کیونکہ اللہ نے ایک سخص کو ایسا قائم کیا ہے جس کا نام کامران سید کامران چشتی ہے اللہ نے ایک پیدا کیا غریب نواز نے ایک پیدا کیا اللہ تینکے سے کام لیتا ہے وہ سید کامران صاحب سے کام لے رہا ہے کہ انہوں نے جنہوں نے محبت رکھیں یہ تعریف کی اور یہ بتایا بے خطا بے قصور حضرت محبت رکھیں انہوں نے اس کا رد کیا آج ان پر انگلیوں اٹھائی جا رہی ہیں حق بیان کرنے والے کیلئے اسے قافر کہا جاتا ہے اسے خاجی کہا جاتا ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اہلِ بیت کے خلاف ہیں وہ خود خارجی ہیں خود منافق ہیں جنہوں نے حضرت ابو طالب ازرانہوں کو کافر کہا وہ خود کافر ہو گئے پلٹ کے ان پر آ گیا یہ بہت ہی نیاہیت افسوس کی بات ہے کہ آج چاہزہ سو سال کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہم سب جتنے خانقائی ہیں خانقائی والے ہیں جتنے پیر ہیں شریعت طریقہ معافیت حقیقت مندل پہنچنے والے تمام اہلِ علم میں ان سب سے میری گزاری سے مجھے بتائیں کہ مولا علی کے جو والد ہیں ان کے لئے دلیل کا کئی جگہ ہے بے دلیلی ایمان والے ہیں ان کی دلیلی اس طرح کی باتیں کرنے والا خارجی ہو سکتا ہے جس نے مولا علی کے والد کو برا کہا کافر کہا وہ خود ذہن میں جائے گا موسیقی موسیقی